چودہ انگرس ہم نے کس طرح منائی کسی کو پتہ چودہ انگرس کیا ہے کہ اس کی گہرائی میں کیا کیا ہمارے بچوں نے آپ بھی ساتھی تھے میں بھی ساتھی تھا موہین کے رنگ دیئے جھنڈی وہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کو لے دیا ہمارے بچوں نے حضرت وہ گاڑیوں کے سلنسر نکال کے سارا دن لوگوں کے کان کھائے کیا یہ ازادی ہے اس طرح ازادی منائی جاتی ہے میں نے حضرت چودہ انگرس کیا ہے میں نے سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے سیکھا میرے والد صاحب انیس سو اکوینجہ میں ادھر پاکستان پیدا ہوئے میرے تایہ ابو وہ ادھر تھے میرے دادہ ابو زہر ابو بھی وہاں سے آئے تھے تو زہر اب بچپن تھا مہاجر ہو کے آئے پاس کچھ بھی نہیں تھا بڑی غربت دیکھی ہے ایک بات جو میں نے بڑی بار اپنے ابو سے سنی ہم جب ہوئے والد صاحب آبدا میں ملازم ہو چکے تھے اللہ کی بڑی رحمت تھی اے جی میں نے یہ بھی لینا ہے میں نے وہ بھی لینا ہے پہلی بار نا نائنٹھ میں ایمی پتہ نہیں بڑا نام ہوتا تھا سروس کا برینڈ تھا یہ میں نے ابو جی سے کہا جناب میں لینے دے بوڑ لینے ہی ہے دینے وہ لے گئے مجھے مجھے یاد ہے اٹھارہ سو یا انیس سو کے بوڑ آئے تو جب بوڑ لے کے دیئے نا ابو جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو باپ تھا میرے بھی دل کو ہاتھ پڑا میں ابو جی کہہ دیئے دے میں نہیں بوڑ لیندہ ہے نہیں کہتے بوڑ لینے سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا میں کیوں کہتے یار منہ اپنا بچپن یاد آگیا میں نے کہا کیوں کہتے پتہ تُو نے تو آج اٹھارہ سو کے بوڑ لیے نا جب ہم اڈیا سے پاکستان مہاجر ہو کے آئے تھے نا تو ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سارا بچپن کبھی میں نے شلوار نہیں پہنی تھی ماں کمیز اتنی لمبی سے لوا کے دیتی تھی کہ ہم شلوار کا کام بھی کمیز سے لیا کرتے تھے یہ تھا حضرت چودہ انگست ان کی روحیں بھی قبروں میں تڑپ نہیں ہوگی جنہوں نے ہجرت کی تھی اور کبھی یہ کبھی کو بابا مل جائے نہیں یہاں بیٹھا اس کو کہنا یار بتاؤ چودہ انگست کو ہوا کیا کیا تھا یہ ایک فگر ہے اور لکھنے والا کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں نیچے نہیں آ سکتے کبھی بھی کہتے جب ہجرت ہوئی نا تو نوے ہزار مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی حضرت نوے ہزار اور وہ کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں نیچے نہیں آ سکتے ہیں یہ ہے اس کا حاصل ڈیک لگے ہیں گانے بج رہے ہیں مڈے ناچ رہے ہیں حضرت اگر کسی رکشے پہ کوئی چار بی بیاں بیٹی ہیں سب لڑکوں نے اپنی بائکیں اس کے پیچھے لگا رکھی یہ تھا چودنگس اس لیے لیا تھا پاکستان آج کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہو سکتا تمہارا اس لیے لیا تھا پاکستان وہ اتنی گراوٹ آئی پاکستان میں ٹھیک ہے بڑی بڑی بری قومیں ہوں گی لیکن ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ اللہ معاف فرمائے کتوں کا گوش بھی ہم نے ہوتلوں میں لوگوں کو کھلا دیا یہ ہے جوڑنگس یہ ہے بہتر سال بعد پاکستان اوہ خدا کا واسطہ کو ہوش کرو میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ ایک ایک مہاجر کا یہ عالم ہے پتہ نہیں لوگوں پر کیا کیا گزری ہوگی کہ غربت کا یہ عالم تھا کہتے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں شلوار نہیں پہنی تھی تمہاری دادی کمیز اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی جس سے شلوار کبھی کام چلتا تھا ابو جی کہتے ہیں کبھی بچپن میں ہم نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی تھی اور بڑے امیر تھے پیچھے کشمیر میں ابو جی بتایا کرتے تھے جب ہم مہاجر ہو کے آئے اتنی غربت تھی کہ جب ہمارے گھر میں دال پکا کرتی تھی تو میں مزاق کے طور پر اپنی امی کو کا کرتا تھا امی جی ان کو کچھا بھی تے دیو نا انہوں نے کہنا کیوں اے انہوں میں دیش کے لیے چھال مار کے تھے دالدہ دانہ کڑ کے لے آنے اتنی غربت دیکھیں لوگوں نے کس لیے ہمارا پاکستان جنہیں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس لیے میرے دوستو یہ عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنا یہ نواز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دیان رکھو اصحار اپنا رول پلے کرو حضرت اپنا رول پلے کرو وہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب نعرے نمرو جلائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو آگ اتنی بڑی تھی اب وہ سوچ میں پڑ گئے آگ میں پھینکے کیسے آگ کی تو قریب جائی کوئی نہیں سکتا اتنی بڑی ہم نے آگ جلالی کیونکہ شیطان مجسم ہو کر ہمیں مختصر سناؤں گا اس نے آ کر نا غلیل منجنیک بنانے کی جو تقنیک ہے نا اس نے نمرو دیوں کو بتائی امجنیک بناو عیدے چبرائیم علیہ السلام نے بنا کے سٹھو تو لکھا ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کے نعرے نمرو د پر ڈال رہی تھی یہ آگ بجھ جائے کسی سیانے نے پوچھا اوہ چڑیا اوہ اتنی بڑی آگ تو بجھا لے گی اوہ دیکھ تو سی آگ کو یہ تیرا جو تیرا ایک کترہ ہی ہے کیا معنی رکھتا ہے حصہ کے لیے تو اسے نہیں بجھے گی تو اللہ ناروم فرماتے ہیں اوہ چڑیا کہتی ہے مجھے بھی پتہ نہیں بجھے گی لیکن کل بجانے والوں میں نام تو ہوگا نا ہاں حضرت خدا تو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے اور پاکستان کا خیرخواہ کون ہے کیونکہ حضرت مدینہ اور پاکستان بڑا تعلق ہے آپس میں مدینہ شہر پاک 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 شہر پاکستان پاک لوگوں کا شہر پاک لوگوں کا وطن پاک لوگوں کا ملک پاک لوگوں کے رہنے کی بڑی مماثلت ہے اس کو حضرت آپس میں یاد رکھنا حضرت دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ بس اٹھارہ منٹ ہو گئے کیونکہ پیسٹ کی جب جنگ لگی تھی تو ہم تو سوئے پڑے تھے رہ سارے وہ کہہ کے نکلے تھے جناب سیرے جا کے آج ناشتہ لہورون ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ شریف کے خادم تھے صفائی جو دن کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نیند آگئی تو جب نیند آگئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ہتھیار باندے ہیں زرہ باندی ہے ہاتھ میں ہتھیار ہے نبی تو کہتے ہیں خواب میں میں عرض کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کی عالم زرہ باندی ہے ہتھیارہ آپ نے اٹھا رکھے ہیں یہ کیا رنگ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا اس لیے تو بچا پڑا ہے ہم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت اس کو ڈبونے میں یہ تو بدینے والی سرکار کی نگاہ مبارک کا فیض ہے کہ یہ پھر بھی کھڑا ہے ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم نے کہی اور جب میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جب محمد علی جنا رحمت اللہ اللہ کو حکم دیا گیا نی انگلینڈ میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے میں بس اس کینڈی سناوں گا کہ جاؤ جا کر پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کرو تین گروہ تھے جن سے لڑائی لڑنی تھی ایک تو ہندو پھر انگریز تیسرے اپنے مسلمانوں میں بڑے تھے اس وقت جنہوں نے حضرت بڑی تحریک چلائی پاکستان کے قیام کے خلاف مسلمان تھے داڑیاں بھی تھے امامیں بھی تھے ان کے سروں خطبے بھی دیتے تھے واضح بھی وہ کہتے تھے بڑی تحریک چلائی انہوں نے پاکستان کے خلاف اب تینوں سے لڑنا تھا تو محمد علی جنا کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں کمزور سا آدمی ہوں میں کس طرح لڑوں گا تو نبی علیہ السلام نے محمد علی جنا رحمت اللہ تعالیٰ کے دل کی بات کو جان لیا تو حضور نے انگلیش ہی میں حضور تو ساری زبانیں جانتے ہیں آپ نے انگلیش میں محمد علی جنا کو کیا کہا don't worry گھبراؤ نا I am with you میں تیرے نالا ہاں حضور حضور آج بھی ہمارے ساتھ ہے اسی لئے تو بچہ پڑا ہے ہم نے نہیں کوئی کسر چھوڑی اس کو ڈبونے میں یہ حضور کا نگاہ فیض ہے کہ یہ اب بھی کھڑا ہے نہیں حضرت اے سرانک کرو اللہ سب پر رحم فرمائے